جن لوگوں کو بائی لیٹرل اور ملٹی لیٹرل کے سپیلنگ بھی نہیں آتے وہ بھی بدکسمتی سے فوراں افیرز کے ایکسپرٹ بن جاتے ہیں جب بھی ایک باہمی دورہ ہوتا ہے اور ایک دورہ ہوتا ہے جہاں پہ بیس سے زیادہ سربراہان جو ہیں وہ چین میں مدعو تھے یہ سرمائی اولمپکس میں اور تمام لوگوں کو جو ریسیو کیا وہ جس طرح پاکستان کے بزرعظم کو ریسیو کیا گیا ویسے ہی باقی تمام سربراہان جو ہیں ان کو بھی ریسیو کیا گیا اور جو سٹیڈیم تھا اس میں جس طرح بھی فوراں میریسٹر کہہ رہے تھے کہ جو محبت چین کے لوگوں نے پاکستان کے لیے دکھائی وہ شاید باقی کسی اور کے ایڈیا نہیں تھی جو گرم جوشی پاکستان کی ٹیم کے لیے جو صرف ایک ہی اٹھلیٹ اور تین آفیشلز پر مشتمل ہے کیونکہ ونٹر علمپکس کے اوپر بھی پاکستان میں کوئی اتنا کام نہیں ہوا حالانکہ ہمارے جو پرائم نیسٹر صاحب کہہ رہے تھے کہ ہمارے جو نورت کے علاقے ہیں شمالی علاقے ہیں وہ سوٹزل لینڈ سے دگنے بڑے ہیں اور وہاں پہ بہت پوٹینشل ہے بہت کام کرنے کا لیکن ہمارے ہاں چونکہ باقی کھیلوں کو بھی اگنور کیا گیا ہے جو ونٹر سپورٹس ان کو بھی اگنور کیا گیا ہے لیکن اب ہم ایک پورا فریم بک لے کے آ رہے ہیں ونٹر سپورٹس کے لیے جس میں چین میں بھی جو ہے وہ بات ہوئی ہے اور چین بھی ہمیں مدد کرے گا ونٹر علمپکس سیٹ اپ کرنے گا تو پہلی بات تو یہ ہے کہ جو لوگ یہاں پہ بیٹھے ہوئے تنقید کر رہے تھے پہلی وقت تو کل آپ نے دیکھا ہی کہ جو ایک محفلل ہوئی جس میں شباز شریف صاحب اور بلاول صاحب ماتم کنا تھے اور مریم نواز صاحبہ بھی وہاں پر پہنچ گئیں اور ہم پانچ کی جو ڈراما سیریز وہاں پہ چلی آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے ان کی چیخیں جو ہیں وہ اس وقت آسمان پہ جا رہی ہیں اسی سے آپ کو پتا چل جاتا ہے کہ تین کا دورہ کتنا کامیاب رہا کیونکہ جس طریقے سے اپوزیشن نے پانچ فروری کے دن یوم یک جہتی کشمیر کا دن تھا اس کو یوم یک جہتی چوراں ڈکلیر کیا اور یوم یک جہتی کرمنلز ڈکلیر ہوا وہ آپ کے سامنے ہی ہے اور آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے سارے جو چور تھے وہ کٹھے ہوئے اور انہوں نے ایک پیکٹ کیا یہ جو معایدہ ہے یہ اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے کہ ہمارے جو چوریاں ہیں اس کے اوپر پردہ ڈالا جائیں اور پھر آپ دیکھئے کہ ہم تو ہمیشہ سے ہی یہ کہتے آ رہا ہوں میں آپ کے سامنے کہ یہ ساری اب علاقائی جماعتیں ہیں آج بلاول بٹو کہہ رہے ہیں کہ وہ لانگ مارچ شروع کریں گے میرا یہ خیال ہے کہ لانگ لفظ میں جتنے ہجے ہیں لانگ میں جتنے الفاظ ہیں اتنے آپ کے پاس لوگ بھی نہیں یہ آپ کی غلط فہمی ہے کہ آپ لانگ مارچ جو ہے وہ کر سکتے ہیں آپ شاٹ مارچ بھی نہیں کر سکتے اور یہ تقریباً تیرہویں دفعہ آپ نے لانگ مارچ کی کال دی ہے اور آپ کو جب پیچھے مڑ کے آپ دیکھتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ ڈرائیور اور گارڈز کے علاوہ بندہ ہی کوئی نہیں ہے آپ پھر واپس ہو جاتے ہیں تو اس دفعہ انشاءاللہ ہم پوری کوشش کریں گے کہ آپ کو کچھ لوگ بھی دے آپ کو اگر اونٹ وغیرہ چاہیے تو وہ بھی دے دیتے ہیں کوئی گوڑے وغیرہ چاہیے کوئی گاڑیاں چاہیے تاکہ آپ کو لانگ مارچ میں کوئی تکلیف نہ ہو اور آپ اسلام آباد پہنچ سکیں لیکن کل جو آپ نے جس طریقے سے پیپلز پارٹی کا سرنڈرڈ راکومنٹ سائن کیا ہے شباز شریف کے گھر جا کے اور جس طرح سے آپ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ پیپلز پارٹی کا پنجاب میں کوئی سیاسی کردار نہیں ہوگا اور نواز شریف اور فیملی نے فیصلہ کیا ہے کہ ان کا سندھ میں کوئی سیاسی کردار نہیں ہوگا تو اس سے ہی اندازہ ہو جاتا ہے کہ آپ کی مستقبل کی سیاست کس قدر تاریخ ہے کہاں پہ وہ دعوے کہ ہم ایک دوسرے آپ نے ان کے پیٹ پھاڑ کے ان سے پیسے نکلوانے تھے یوں لگتا ہے کہ جیسے جب سے مقصود چپڑاسی کے پیسے نکلے ہیں اور اکاؤنٹس کے معاملے آئے ہیں تو ایک دوسرے سے محبت بڑھ گئی ہے کیونکہ کہانی ایک جیسی مل گئی ہے اس سے پہلے زرداری صاحب کے جالی اکاؤنٹس آپ کے سامنے آ رہے تھے اور ان کے سارے چپڑاسی اور لوگ جو ہیں ان کے آپ کو اکاؤنٹس مل رہے تھے اب آپ کے سامنے جو شباز شریف انڈ کمپنی ہے ان کے اکاؤنٹس آپ کے سامنے آئے ہیں اور آپ کو پتا چلا ہے کہ وہی طریقہ جو اومنی گروپ نے اجاد کیا تھا زرداری کے پیسوں کو چھپانے کے لیے وہی طریقہ شباز شریف نے اور نواز شریف نے استعمال کیا اپنے پیسوں کو چھپانے کے لیے تو ظاہر ہے کہ جب چوری کے تمام ہی راز ایک جیسے ہوں تو پھر آپ نے ایک دوسرے سے ملنا ہی تھا عمران خان کو الحمدللہ اللہ تعالی نے عزت دی ہے پاکستان کو اللہ تعالی نے عزت دی ہے جس طریقے سے کل چین کے وزیر آزم نے اور آج صبح چین کے صدر نے جس طرح آوٹ آف وے جا کر کے پاکستان کی بات سنی پاکستان کی جو معاشی صورتحال ہے اس کو انہوں نے پریز کیا اس کے اوپر انہوں نے کہا کہ بہتر معاملات ہوئے ہیں ری فارم سٹرکچرز کو جس طریقے سے ری فارمز ہم نے جو اسلاحات متعارف کروائی ہیں اس کی انہوں نے تعریف کی اور جو چین نے کہا ہے کہ ہم وامے سخنے ورمے پاکستان کے ساتھ ہیں یہ ایک بہت خوش آئند بات تھی جس کو پوری قوم سرحتی ہے سوائے ان کے جن کو پتا ہے کہ اگر یہ حکومت برقرار رہتی ہے حکومت آگئے چلتی رہتی ہے تو ان کی چوری کے پیسے باہر نہیں رہ سکتے ان کی تکلیف تو آپ کو جو ہے وہ سامنے آتی ہی ہے اور وہ تو تکلیف کا اظہار کریں گے ہی لیکن الحمدللہ پاکستان کا دورہ جو چین تھا وزیرعظم کا وہ انتہائی کامیاب رہا ہے اور اس کے نتیجے میں پاکستان میں جو استحقام آئے گا وہ بھی آپ دیکھیں گے اس کے ساتھ جو معیشت کے لیے جو وہاں پہ اقدامات ہوئے وہ اس میں بھی جو آپ کے سامنے جو اس کا ریزلٹ ہے وہ بھی آپ کے سامنے آئے گا انشاءاللہ اور آپ دیکھیں گے اور جس طریقے سے اس وقت پاکستان اور چین کے تعلقات ہیں وہ نہ صرف اس خطے کیوں بدل رہے ہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کی معیشت کو بھی بدل رہے ہیں اس کے علاوہ جو وزیراعظم کی وہاں پہ ملاقاتیں ہوئیں اس باکستان کے صدر جناب شافقت صاحب سے جو ان کی بات ہوئی اور وہ پاکستان تشریف لارہے ہیں مارچ میں اسے طریقے سے جو باقی رہنما ہیں ان کے ساتھ ان کی بڑی اچھی ملاقاتیں نہیں ہیں اور انشاءاللہ دالہ یہ دورہ انتہائی کامیاب ہوگا میں صرف یہ بات بتا دینا چاہتا ہوں کہ کوئی بھی سازش عمران خان کے خلاف کامیاب نہیں ہوگی آپ نے کل دو گھنٹے سر جوڑا ہے آپ کئی دن بھی سر جوڑ کر بیٹھیں ناکامی آپ کا مقدر ہے اب بات میں وفاقی وزیراعظم فواد شاہدری اس وقت میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے انہوں نے کہا کہ وزیراعظم کا دورہ چین نہایت کامیاب رہا